السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کے ہماری دوسری ویڈیو ہے مئید پر کرز ادار ہو تو اس کی مغفرت نہیں ہے اور ورسہ پوراً کرز ادا کرے آئیے دیکھتے اور سنتے اور عمل کرنے کی کوشش کرتے دوستو ویڈیو اچھی لگی تو لائک کرے کمنٹ کرے اور دوستو کے ساتھ ضرور شیئر کرے ویڈیو شیئر کیا کرے دوستو اچھی بات پھیلانا بھی صدقہ جاریہ ہے اور چینل کو بھی سبسکرائب کرے دوستو ایڈوکیوٹ محمد فیض سید صاحب کی چینل کا لینک ڈسکرپشن میں آپ دوستو سے گزارش ہے کہ ان کی چینل کو بھی ضرور ویزٹ کریں اس کے علاوہ چیزیں نہ کریں اب مرنے کے بعد جو سب سے پہلا کا میت کے بارے میں ہم سوچیں گے اور کریں گے کہ اس کا خرض چکائے اس کا خرض چکائے یا اس کے خرض چکانے کی لوگ ذمہ داری لے لیں بہت اہم چیزیں یادرگی ہمارے پاس ہوتا کیا ہے ایک نومینل اعلان ہوتا ہے کسی کا انتخال ہو گیا جنازے کو پورا لے کر مزید میں چلے جاتے ہیں مزید میں جانے کے بعد اس کا بیٹا یا بھائی کوئی کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے ہمارے اببہ پر ہمارے بھائی پر کوئی پیسہ ہوں گا تو بول دے ٹھیک ہے اور ایک وہ نومینل اعلان ہوتا ہے جس کی پچھے کوئی ریالیٹی نہیں ہوتی کوئی حقیقت نہیں کوئی اگر آب ہی جائے تو بولیں گے شرم کرو ابھی انتخال اور پیسے مانگنا ہے چل جو ہنسے پتہ وہ ایک اعلان ہوتا ہے اس کے پچھے کوئی ریالیٹی نہیں ہوتی تو مانگنے والا بھی نہیں آتا اس کو معلوم یہ چوب ایک کیا ہے سمجھ رہے نا آپ ایک سمبولک ہے بس اعلان کر دینا تو ایک سسٹم من گیا ہو بس کوئی بھی مر گیا لوگ کھڑے ہوتے سب ہو گیا مسجد میں آپ کو مسجد میں آکے آپ کو ہزار لوگوں میں آکے بولیں گا میرا ادھار تھا تو بولیں گا کہ آپ بتائیے اقل تو میری یہ کہہ رہی ہے کہ وہاں اعلان ہونا چاہیے اس گھر میں کہ بھائی جلی جلی دیکھو ان کی ڈائریاں چیک کرو بکس چیک کرو چلو والدہ آپ کو پتا ہے کہ والد پر کچھ ادھار تھا چلو بہن تم کو پتا ہے کہ اببہ نے کچھ لیا تھا چلو نکالو جللی ریکارڈز کس کے تاکہ ہم چکائیں گے سمجھ رہے ہیں یہ ہے اس کا طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری کی روایت ہے ایک شخص کا انتقال ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ اللہ کے ساتھ سے اس کا انتقال ہوا آپ نے کیا سوال کی عمل ہو آپ کا حدیث میں الفاظ آپ نے کہا کیا اس پر کوئی خرض ہے تو کہاں اس پر خرض ہے تو کہاں پھر میں اس کی جنازی کی نماز نہیں پڑھوں گا تم جب پڑھنا چاہو تو پڑھو میں تو نہیں پڑھوں گا بتانے کے لئے کہ خرض بڑی اہم چیز ہے میت کو بھی اس سے چھوٹ نہیں ہے ہمارے پاس بہت سے لوگ کسی سے ادھار لے کے رکھے دو لاکھ روپے اوہ پریشان دو لاکھ کے لئے گھر پہنچا ایک بھائی کہاں ہے میرے دو لاکھ ارے وہ حج کو گئے ارے بھائی حج ان پر فرض نہیں تھا اس کے دو لاکھ روپے دینا فرض تھے ان پر ہاں حجی کیوں تم ایسا بھول رہے لیکن وہ آپ دیکھ رہے نہیں اس پر خرض ہے اس کو پہلے دینا ضروری تھا وہ حج کرنا ضروری نہیں تھا اس پر ہو رہا ہے نہیں ہو رہا جی تمام چیزیں خرض کو معمولی مت سمجھئے خرض جو نقصان کرتا ہے وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صاحب پسند نہیں کیا پھر آپ کو آگا کسی نے بتا اللہ کے رسول ایک آدمی نے سپانسرشپ لے لیا اس کا دینے کی ذمہ داری لے لیا اور بتانا تھا کہ بہت برا عمل ہے کوئی اگر انتخال کر جا اور خرض نہ چکا ہے فرس کام کرنا ہے سب سے پہلے وارثوں کو جلدی سے خرض نکالو اس کے کتنے ہیں اب کوئی انسان یہ سوچیں گا خرض مطلب زندگی میں ادھار تھا پریشان تھا لیکن نہیں موت کے بعد تو بیٹے کو سپانسرشپ لینا پڑے کسی نے کسی کو بولنا پڑے گا نہیں بھی ہے یا ویراست اس کی پہلے بیچ کر دینا کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑیں گے ٹھیک ہے ان کا یہ گھر ہے یہ بیچ کے ہم آپ کا خرض دے دیں گے زندگی میں تو نہیں دے پا اس لیے کہ وہ خود گھر میں رہ رہے تھے اب تو انتخال ہوگے ہم دے دیں گے پہلے اس کو تائک کیا جائیں آپ اسلام فرماتے ہیں صاحب بخاری کی روایت حدیث کے الفاظ سنی آپ نے فرمایا مومن کی روح جو ہے خرض کی ادائیگی تک ٹھیک ہے آپ فرما دے ہیں خرض کی ادائیگی تک خرض کے ساتھ مولخ ہوتی ہے اللہ کے سامنے پریزنٹ نہیں کی جاتی ہے مومن کی روح جب نکل جاتی ہے تو چونکہ خرض دیکھیں مومن کا لفظہ مطلعہ ایمان والا ہے وہ خرض جب تک ادانہ ہو تو خرض جیسا مولخ ہے نبی مولخ آنا تھا بیچ میں لٹکا ہوا خرض جب تک نہیں دیا جائیں گا تب تک اس کی روح بھی اللہ کے سامنے حاضر نہیں ہوگی مولخ لٹک جائیں گی سمجھ رہے آپ بات کو کتنی سخت بات ہے نا اور ہمارے پاس کسی کا اظہار لے کر دبا دینا تو ایک عام بات سمجھ جاتی لوگ لاکھوں کروڑوں اور پتہ نہیں کیا کیا لوگوں کے عربوں خربوں لے کر جن دن کی دنیا سے چلے جارہے اور مڑتے وارد بلدوں کو ہم سے نہیں پوچھنا اببا کا تھا اببا سے بات کرنا وراست میں حصہ لینے کو تم برابر آ رہے ہو نہیں تھے اس خرض میں لیکن اببا نے لیا تھا وراست میں سے ہم آپ کو دیں گے یا پھر بچے زندگی میں اعلان کر دیں کہ ہمارے باپ سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے وہ خرض لیتا ہے اظہار لیتا ہے آپ لوگ دیکھو ہوتا ہے کچھ لوگ برے ہوتے ہیں بچوں کو علموں بتا دیں تاکہ بعد نہیں وہ ذمہ دار نہیں بنیں گے اس خرض کے وہ اپنے زندگی میں ظلم کر رہا ہے وہ شخص پر ٹھیک ہے تو یہاں بہت سی بار ہوتا ہی ہے کہ میں نے ایک انتخال میں ایک صاحب کو دیکھا ان کا انتخال ہوا جنہوں نے کچھ لاکھ روپے خرض لیا تھا اور ان کے بیٹوں نے سیدھے ہاتھ اٹھا دیا اور کہا کہ اببا نے لیا تھا اببا سے جا کے بہت بری بات حالانکہ وہ اسی گھر میں بچے رہ رہے تھے جس گھر کے لیے اس باپ نے خرض لیا تھا اس کو امید تھی اس کی زندگی رہیں گی وہ دیں گا سب کچھ تھا لیکن اب ظاہر سی باتیں وارثوں کے ہاتھ میں آگی نا چاہیداد پوری اب خرض مانگنے والا تو کس سے مانگیں گا اببا نے دیا کہ اببا سے ہم تھوڑی تھے تبکہ وہ کہہ رہا یہ گھر کے لیے لیے تھے اور آپ لوگ گواہ نہیں تھے لیکن آپ کو پتا یہ گھر کے لیے لیا گیا ہم کو پتا لیکن ہم نہیں دیں گے خیر انشاءاللہ اس معاملے میں تو رہوں گے اور ایک روایت میں تو آپ نے اتنی سخت بات کہی خرض کو معاملی میں سمجھئے بندوں کے حق کو معاملی میں سے آپ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب ایک شخص مر جاتا ہے اور شہید ہو جاتا ہے تو خون کا خطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اس کی مغفرت ہو جاتی ہے سوائے اس شخص کے جس پر خرض ہو مطلب اگر آدمی شہید بھی ہو جائے اور مقروض ہو تو اس کی مغفرت نہیں خون کا خطرہ زمین پر گرنے سے پہلے شہید کی مغفرت ہو جاتی ہے سوائے اس شخص کے جس پر خرض ہو خرض لے کے حج کو چلے جا رہے ہیں لوگوں کے خرض دبا کر محلے چھوڑ کر بھاگ جا رہے ہیں لوگوں پر خرض لے کر جو ہے زندگی گزار کے چلے جا رہا ہے اور اپنے ہوں کو بڑا تیس مار خان سمجھ رہا ہے لیکن مرتے ہی اس کو حقیقتیں سامنے آ جائیں گی جب اس کے نامی آمار ریپریزنٹی نہیں ہوئیں گے اللہ کے سامنے اللہ خرض کے ساتھ لڑکا دیے جائیں گے کتا خطرنا کھال ہوں گا سب سے پہلا کام کیا کرنا مرتا ہی یہ امہانی کرنا ہے خالی لپس سرویس جس کو بولتے نا کچھ تو بھی خرض ہوتا آ کے لے اور بچ چلے رکے بھی نہیں آپ کے بعد خرض کیا یہ جیب مہنک ہے پیسے نکال کے دینے کو نہیں وہیں اعلان کے بعد کیا کیا نکالو ہمارا اب کام ہے کہ ہم کال کر کے اس شخص کو خرض دیں گے اب بہت سے لو کیا ہوتی ہے رہا مر گئے رہا آپ معاف کر دو نہیں وہ چاہے تو معاف کرے نہ چاہے تو جیسے کہ ایک شخص کا انتخال ہوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے میں اس کی جنازے کی نماز نہیں پڑھوں گا اس پر خرض ہے اس کے بعد بتایا گیا اللہ کے رسول سے خرض نہیں کوئی دے سکتا آپ نے کہا ٹھیک ہے پھر میں ادا کر دیتا ہوں اور آپ نے ہی ادا کیا اور آپ نے جنازے کی نماز پڑھی اس سے پتا چلا کوئی بھی خرض ادا کر سکتا ہے کہ تعالی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس سے کوئی بھی نہیں تھے مشہدار نہیں تھا تعالی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پھر بھی اس کا خرض ادا کیا تو ایسا ہو سکتا ہے کوئی مالدار انسان ہو کہ میں ادا کرتا چلی لے کی چلی بہت امپورٹنٹ ہے خرض بندوں کی حق کتنے اہم ہیں کہ میت کی مغفرت بھی نہیں اگر خرض نہیں شہید کی مغفرت نہیں اس کے گناہ معاف نہیں اگر خرض نہیں ادا کرتا ہے تو اب اس سے بڑا کیا ہو سکتا شہید سے بڑا درجہ نہیں یہ کوئی ادا کرتا کیونکہ اس نے جان لگا جی اپنے اللہ کرتا ہے لیکن بندوں کا رکاوہ ہے خرض تو تمہارے بھی لئے معافی نہیں بھائی تم بھی اٹک جاؤں گے تو اس بات کو غور کریں سب سے پہلے خرض ادا کریں ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ